اب تمام دوستوں کا استقبال ہے ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے ناظرین کرام میں ہوں آپ کا مذبان توہیر مجہدین اس وقت ہم موجود ہیں شمالی کشمیر کے زلہ کپڑا کے ہر علاقے کے اندر اور میرے ساتھ یہ جو بھائی آپ دے سکتے ہیں یہ بھائی جو ہے ایک ایسے پیشے سے وابستہ ہے جسے ہم ڈریوری کا پیشہ کہتے ہیں اور سماج کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ بھائی چوکی جو ہے ہر علاقے سے وابستہ ہے اور یہاں پر ایک اڈا پرانا اڈا ہے لیکن اڈا تو ہے لیکن جگہ کی وجہ سے یہ لوگ کافی پریشان ہیں اور اس اڈے کی بات کریں کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا پہلے یہ راستہ جو ہے پورا بند پڑا ہے گاڑیوں کی وجہ سے یہاں پر لگ بک جو ہے ایک وقت جو ہے لگ بک بیس پنچیس گاڑیاں جمع ہوتی ہیں لیکن ان گاڑیوں کو رکھنے کے لیے یہاں پر معقول جگہ رہی ہے حالانکہ یہ اڈا اتنا اہمیت کا حامل ہے اس اڈے کے ساتھ لگ بک جو ہے تیس چالیس گاؤں منصرک ہیں جنہیں جو ہیں یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر ہندوارا سرنگر سوپور پہنچاتے ہیں لیکن معقول انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان بائیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ڈرائیور بائیوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس کا برائے راست امپیکٹ جو ہے یہاں کے علاقے پر پڑتا ہے یہاں کے لوگوں پر پڑتا ہے یہاں کے بیماروں پر پڑتا ہے یہاں کے تعلیب علموں پر پڑتا ہے کیونکہ ان بیچاروں کے لئے یہاں پر جگہ ہی رہی ہے حالانکہ میں آپ کو دکانے کی کوشش کروں گا ابھی یہاں پر یہ گاڑی جو آئی ہے یہ بڑی گاڑی جو آئی ہے اس گاڑی کو پلیس کرنے کے لئے تمام گاڑی والوں کو پہلے لگ بگ آدھا کلی مٹر دور جانا پڑا تب جا کے اس کے لئے جگہ نکلی اور اس نے اپنی گاڑی کو پارک کیا سرنگر سے یہ گاڑی آئی ہے وجہ کھا لیا ہے کہ ان کے لئے معقول انتظام نہیں ہے یہاں پر لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ چہرے جو آپ دے سکتے ہیں یہ وہ چہرے ہیں جو صبح تھنڈ کے اندر نکلتے ہیں اس کے بعد کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی پڑائی کے لئے نکلتا ہے کسی کو آفیسر بننا ہے اس طرح میں بار بار کہتا ہوں کوئی آفیسر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کسی کے ڈاکٹر بننے میں کسی کے آفیسر بننے میں ان بائیوں کا رو رہتا ہے جب یہ بائی کسی بندے کو کالیج پہنچاتے ہیں سکول پہنچائیں گے تب جا کر وہ ڈگریان کرتا ہے تب جا کر ایک اچھو آفیسر ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے لیکن انتظامیہ کا ان بائیوں کے ساتھ کافی زیادہ جو ہیں میں یوں کہوں گا کہ یہ نائنسا بھی ہو رہی ہے حالاکہ بچری تقاضے کی بات کریں گے یہ بائی لگ بگ جو ہم بیک واقعہ پر تیس چالیس ڈریور حضرات ہوتے ہیں بچری تقاضے کے حوالے سے یہاں پر کوئی واش روم بھی نہیں ہے انہی سے جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کتنی مشکلات ہیں حالاکہ اس علا علاقے کی بات کریں گے مونبل یا حرل کی بات کریں گے یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کے ان کے خود کے اپنے دھونوں نمائدے ہیں اگر ہم ایمپی کی بات کریں گے ممبر پارلمنٹ جناب انجلہ رشید صاحب کی بات کریں گے یا ایمیلے کی بات کریں گے جناب خورشید صاحب کی بات کریں گے دھونوں بائی اس اڈے سے لگ بگ پانچ کلی میٹر دور رہتے ہیں لیکن آج تک ان کی نظروں کے اندر یہ شاید یہ مسئلہ نہیں آیا ہے آج ہم کشمی کران کے ذریعے سے کشم بے نکلتے ہیں لوگوں کو اپنے مقامات پر پہنچانے کے لیے کیا ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے کیا ان گھاڑیوں کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر یہ لوگ پے کر رہے ہیں ٹیکس پے کر رہے ہیں روڈ ٹیکس پے کر رہے تو پھر ان کے لیے ایسا معقول اندزام کیوں نہیں ہے یہ سوال جہاں پر کھڑا ہوتا ہے تحصیل دار کلمہ بات سے اور اندزام یا حنوارہ سے آپ سے جاننا چاہیں گے جناب این سوال جگہ کھڑا ہے جس کھڑا ہے جس کھڑا ہے جب کھڑا ہے اینہے سے آپ کو سخیر سخری ہونا ہے اٹھانے میں نے تکڑا ہے جب آپ کو دی meadow اور کھڑا ہے جسے ہی لیے جگہ ، آج ہوں یا چاہاں گے ہے جس پر اپنے ہیں سوال جیسے ہیں لیکن کھڑا ہے اس کی دیرس میں مصورت ٹھیکس پر اپنے ہیں موسیقی 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 اسی آ onset سے وجہ چودٹل ، یہ سر باتروم راقت ہے س باترون میں یہ مشکل ہی آئی سر باتروموں میں ، السلام باجتماعید جیسے ہیں بعد پلندر بن اور باری سikat leaders ص Loki کا چونار آ tolerانوں کے ساتھ باتروم میں اچھا ہے مج lain وقتا ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس میں ملٹیپل ڈپارٹمنٹ کی انتاری بند ہے اگر میں آر ڈیڈی کی بات کروں گا اس کی بے ایک زمداری بند یا بھلاک والوں کی زمداری بندی ہیں سچتہ ہی سیوہ ہے سچ بارت کی تحت یہاں پر ایک فلس پوائنٹ اسپ کیا جائے تاکہ جو لوگ جو ہم پسنجر گاڑیوں کے انتظار کرتے ہیں برحال یہ تقاضہ ہر کسی کو پڑھتا ہے چوزی کو پڑھتا ہے ایک مزید ہمزید ہی ہر کننج گارڈ زدہ گاٹ تیسے گاڑ پانی پتکہ تا تھا ہوا ان تم پتکہ پیٹ پاکنگوز پتکہ پیٹ نیار ہوگئی اچھا سرکار اس گنجیش اگر تم آرہیت کارنرہ اگر تم خطر چاہیے لینڈ شاہیے یہ ایک جنرمن مسئلہ ہے یہ جو ہیں علاقہ ہرل کے لوگ جو ہے یہ ڈرائیور حضرات جو ہیں اپنے لیے جگہ کا انتظام چاہتے ہیں ایک یہاں پر بنایا جائے ہم چوہاں اس آرے کے پریزنٹ سے بھی بات کرنا چاہیں گے اس سے بھی جاننا چاہیں گے کیا مسئلہ چلے یہاں کے پریزنٹ سے بات کر لیتے ہیں یہ جو آپ کے ڈرائیور جو حضرات ہیں انہوں نے شکاید کی کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے معقول انتظام نہیں ہے جگہ نہیں ہے ٹوائلر کی فیصلٹر نہیں ہے اور اس حال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے ہم میڈیا پر آدھری کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم بہت پریشانی میں ہیں دو ہزار سے ہمارا جو یہاں پر سٹینڈ چل رہا ہے دو ہزار سے ہمارا سٹینڈ یہاں چل رہا ہے دو ہزار سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی بھی حکومت نے ہمارے طرف دیان نہیں دیا ہے ہم کم سے کم ستر گاڑیوں پر مشتمل ہمارا سٹینڈ ہے اور اس میں کم سے کم تین بسیں بھی ہے سرنگر سے بھی ایک بسیں آتی ہے اس کا ڈریور حضرات رات کو گاڑی میں رہ کے سویرے لوٹر لے کے کسی جنگل میں اس کو جانا پڑتا ہے باثرون کے لیے یہ افسوسناک کی بات ہے کتنا درد کہیں ہم ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم اپنا بیان کرے تو کرے کیا اتنے درد ہم نہیں سہے ہیں جتنا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ باب آدم کے وقت دے کہ انہوں نے نہیں سہے ہوں گی اور جو جگہ کی بات ہے جہاں پہ پانچ گاڑیاں رہتی ہیں وہاں پہ ہم ستر گاڑیاں رہتی ہیں اور جو بھی ہمارے وہاں پہ لوکل برادری کے ذمہ دارہ نے ان سے بھی ہم نے بات کی تھی ایڈی سی صاحب ہندوالہ سے بھی ہم نے بات کی تھی ایڈی صاحب نے ہمیں لکھے بھی دیا تھا تاثردار لنگیٹ پہ تاثردار لنگیٹ نے لنگیٹ صاحب نے مارک کیا تھا نائب تاثردار کلاب آباد پر اس نے لکھے دیا تھا انہیں جگہ پروائیڈ کی جائے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یا تو ہمارے پٹھواری صاحب پہ کوئی پولٹیکل دباو آیا ہے یا اور کسی کی وجہ سے اس نے ہمارا ڈاکومینڈر چھپا کے رکھا ہے ابھی تک دو سال ہو گئے پٹھواری صاحب ہمیں وہ ڈاکومینڈر فرم نہیں کر رہا ہے جب ہمیں یہاں کے لوگوں سے بات کی ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر کچھ ڈیتھے بھی ہوئی آج سے کوئی جنرے نقصن بھی ہوا اس طرح سے کیا کہنا چاہیے بلکل یہ بات صحیح ہے جناب کہ جس وقت وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے ایک پلٹ فرم شو میں ایک گاڑی آئی تھی وہ موڑ کر رہی تھی ہماری گاڑی نے دائیں بائیں لے کے جب اس نے موڑ کیا تو پیچھے ٹیر کے نیچے ایک بچی آئی تھی یہ بات صحیح ہے ہمارے پاس موکول جگہ ہے ہی نہیں جہاں پہ ہم رہ سکے جہاں پہ ہم اپنا کام کا اچھی طرح نبا سکے ہم ہمارے جو سٹینڈ میں ڈریور صاحبان ہیں وہ کم سے کم ٹیڈی سی پاس سے لے کے بیٹ تکے سکے لیکن رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے گاڑیوں کے لیے جگہ نہیں ہے ٹوائلٹ کی کوئی فیصلٹی نہیں ہے اب ہم کرے تو کیا کرے بلاخر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم اگلے ہفتے اگلے جو آنے والی ویڈز ڈے ہیں اس سے ہم کی ڈاون کریں گے ہم اپنی گاڑیوں کو اپنے گھر میں کھڑا رکھ کے اپنے گھر کا کام کاش کریں کہ وہ ڈیمارڈز کیا آپ کیا مطالبہ کیا رہے گا ہماری ڈیمارڈ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو زمین پروائیڈ کی جائے اور وہاں پہ رہنے کے لیے ایک کمرہ اور فلش پورٹ دیا جائے تاکہ ہم اچھی طرح سے اپنا کام کاش کر سکے یہاں پہ جو بھی ملازم صاحبان ہے سویر سادھ بہے جب میرا ڈریور صاحبان سٹینڈ میں آ جائے گا پھر تب بھی میرا ایک ملازم کسی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے چاہے وہ ڈی سی صاحبانہ ہو چاہے وہ ایس بی صاحب ہو چاہے اور کوئی بڑا اہلی کار ہو لیکن وہ تب ہی اپنے ڈیوٹی پہ پہنچ سکتا ہے جب میرے ڈریور کا اس میں اعلی کردار ہوتا ہے سویہ صحبان ہے سویہ صحبان ہے اس سے ملازم یہ آپ کوی چاہے اپنے کچھا گویں چاہے دو سکتا ہے کیا مشکل ہو چاہے گی خاند آرجہ دو سکتا ہے ہے کیا بہت سی مشکلات ہوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ کیونکہ کسی وقت کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو ہمیں تقریباً گنٹوں کوئی گنٹے یہاں پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے سائیڈ نہیں ہوتی ہے اکثر ونٹر میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے سارے کیونکہ یہاں پہ جب گاڑیاں لگی ہوتی پیچھے سے کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو یہاں پہ رکنا پڑتا ہے بہت سر بہت بڑی مشکل ہے یہاں پہ ابھی کیا اپیل رہے گی آپ کے انتظام سے ہماری یہی اپیل ہے اگر اس کو کہیں پہ اچھی جگہ پہ کہیں پہ تباہ کیا جائے تو جس کی وجہ سے ہماری مشکلات کا ازالہ ہوتا گی سارے چلے بہت بہت شکریہ ہے جنب آپ سے جاندہ چاہیں گے آپ یہاں سے آتے رہتے ہیں یہاں پہ روڈ بند رہتا ہے اکثر یہ بڑی پرابلم ہے جب بھی آتے ہیں تو اکثر یہاں پہ گاڑیوں کا حجوم رہتا ہے یہاں بلکل اگر آپ دیکھیں گے کتنا نیرو ہے یہ روڑی آلموسٹ یہ پرابلم شیخ پورا سے ہی چلتے ہیں تل چھانواری تک بہت یہ ابھی ایڈمنسٹریشن بھی ہم چاہتے تھے کہ اپنی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن وہ وہ بھی بن گئی لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے ابھی خاص کر ان ہرلس کے لوگوں کو اتنا سفر کرنا پڑتا ہے دو دو گھنٹے ہمیں جام میں پسنا پڑتا ہے جائے نیرو پڑتا ہے جائے نیرو پڑتا ہے ہے کہ جو چاہتے ہیں میرا کیمرہ بس آپ کو فرحان عبداللہ آپ کو دکھانے کی گوش کریں گا یہ آپ دے سکتے ہیں تھوڑا آگیا ہے تھوڑا آگیا جائے یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ابھی گاڑی آئی ہے اگر سامنے کی بات کریں گے یہ پورا روڈ یہ آپ دے سکتے ہیں پورا روڈ جو ہے بند پڑا ہے سواریوں کو بھی دکت ہوتی ہے پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے آنے جانے میں کافی مشکلات کا جو ہے سامنا ہے وجہ کھالی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آڈے کا انتظ نہیں کیا گیا حالانکہ یہ ڈرائیور حضرات جو ہے اپنا پورا ٹیکس پہ کرتے ہیں ہر جگہ پر جو ہے جو بھی سرکار ان سے مطالبہ کرتا ہے وہ یہ لوگ پہ کرتے ہیں لیکن سرکار یہ لوگ جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے گواہر لگاتے آئے ہیں کہ ان کے لئے جگہ نکالی جائی اب انتظامیہ سے گزارش ہے سرکار بھی اپنی ہیں ان لوگوں کی یہی گزارش ہے ان کے لئے جو ہے انتظام کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ پریشان نہ ہو تاکہ یہاں کے لوگ مشکلات کو سامنا نہ کر رہا پڑے واشروم کی فیصلی بڑھائے جائے ایک اچھی طرح انتظام کیا جائے لیکن یہاں کے لوگ پریشان نہ ہو اب تمام دوستوں کو ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ دیجئے اپنے میزبان توحیر مہدین کو کیمرا پرسن بھران عبداللہ کے ساتھ اجازت اللہ آنے کے بعد